بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد اصل سعودی ریبیہ تمام سیٹس امید کرتا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں سب خیر کنسے ہو جہاں بھی ہوں گے جس بھی کنٹری میں ہوں گے آج میں اپنی ایک سٹوری سنانے والا ہوں جو کہ میں پچھلے تین مہینے آج سے تین مہینے پچھلے کس طرح گزاری یہ آپ کو شاید نہیں بتا ہوں یہ مجھے پتا ہے کہ میرے چار بچے ہیں میں نے کس طرح اپنے گھر کا خرچہ سلایا سعودی ریبیہ کے اندر موجود ہوں بہت سارے بھائی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جائیں سعودی ریبیہ کے اندر بہت اچھی بات ہے اپنا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کرنے چاہیے جدوجہد کرنے چاہیے جس طرح کہ ہم نے کی آج سے دس یارہ سال پہلے آج الحمدللہ چلو انشاءاللہ اللہ آنے والے جن بہتر کرے گا ہمارے لیے اچھے کرے گا جو میں نے تین سے چار مہینے پچھے گزارے نے بہت مشکل سے گزارے سچ میں گھر کا خرچہ چلانے والا میرے پاس پیسے نہیں تھے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے یعنی کہ یہاں پر کام ہی نہیں تھا اتنا مجھے کام ہی نہیں مل رہا تھا میں سعودی ریبیہ کے اندر بڑا پریشان تھا حتیٰ کہ میں سٹیل فکسر کا کاریگ ہوں ایک دن میں دو سو ریال کماتا ہوں اگر ان دنوں کے اس وقت جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت چہدہ سے پندرہ ہزار پیہ تقریب نہیں بنتا ہے چہدہ سے ساڑھے چہدہ ہزار پیہ ایک دن کی یومیہ بنتی ہے لیکن کیا ہے مجھے کام ہی نہیں مل رہا تھا وہ بڑا پریشان تھا تو اس میں میرا یوٹیوب یعنی یہ سہارا بنا اگر یوٹیوب کے پیسے مجھے نہ آئے ہوتے یہ یوٹیوب چینل میرا نہ بنا ہوتا تو مجھے پیسے کسی سے ادھار پکھنے پڑتے پاکستان سے مل تو جاتے ہیں اگر کوئی بھی آدمی باہر ہو نا تو آدمی فون بھی کرتا ہے تو پیسے مل جاتے ہیں لیکن آخر کار دینے ہوتے ہیں لیکن لینے سے پہلے مجھے دینے کا چکر آ جاتا ہے کہ دینے میں نے کب ہے یہ میرے بڑی بیماری ہے کہ میرے بڑی وجہ ہے جب میں کسی سے پیسے بھوٹا ہوں لیکن میں پہلے سوچ کر بولتا ہوں اس کو واپس کب دینے یہ میرے میں ایک گلتی ہے یہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ میں ایسا پہلے کرتا ہوں اگر میں کسی کو پیسے پہلے ادار دیتا ہوں تو پوچھ لیتا ہوں کہ دینے کب ہے تم نے اس سے ایک دن بھی آگے نہیں جانا اگر کسی سے لینے ہے تو تب بھی ہم اپنے دماغ سے کنفرم کرتا ہوں کہ میں نے اس کو دینے کب ہے تو اگلے کو بتا دا ہوں اس تاریخ سے پہلے آپ کے پاس پیسے پہنچ جائیں گے اس سے اگلی تاریخ نہیں آئے گی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ میرے اصول ہیں زندگی کے سعودی ریبیہ کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی اور پچھلے تین مہینے جو چار مہینے میں نے گزارے بڑی مشکل سے گزارے سچ میں کیونکہ کام ہی نہیں تھا بہت مشکل سے کام ملتا تھا ایک یا دو دن حتیٰ کہ میرا ایک جو روم کا خرچہ ہے نا وہ تقریباً تین تین مہینے میں تقریباً دو ہزار تک لگ آ چکا تھا دو ہزار پیا لگ بگ آ چکا تھا دو ہزار ریال کی بات کر رہا ہوں تقریباً یعنی ڈیڑھ لاک روپے کے لگ بگ اوپر ہی بنتے ہیں ڈیڑھ لاک روپے یہ پاکستانی خرچہ میرا اتنا اکیلے آدمی کا آیا تھا جو میرے پاس کام نہیں تھا بلکل میں بڑا پریشان تھا لیکن الحمدللہ ابھی چلو مجھے کام ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ابھی میرے کچھ دن لگ رہے ہیں اور اگر پچھلے دنوں کے بات کریں گے پچھلے دن مجھے نہیں بھول سکتے کیونکہ روم میں بیٹھنا بہت مشکل ہے یہ خواتین ہی ہیں جو گھر کے اندر رہتی ہیں چار دواری کے چوبیس گھنٹے لیکن ایک مرد کو رہنا پڑ جائے یقین جانے یہ پچھلے دنوں میں نے تصور کیا بہت مشکل کام ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ ایک انسان کوئی کمرے میں رہنا پڑ جائے وہ بھی ایک پردیس کے اندر پردیس سچ میں ایک میٹھی جیل ہے اس سے کم نہیں ہے یہ ہمارے لئے ایک میٹھی جیل ہے نہ یہاں سے جانے کو دل کرتا ہے اور نہ یہاں پر رہنے کو دل کرتا ہے یہاں سے جانے کو تو اس لئے دل نہیں کرتا یہاں پر ریال ہیں اور ہم ایک دن میں 12 سے 15000 کمان لے دی ہیں اگر فرورے مہینے کے باکستان بات کی جائے 20 سے 25000 رپیہ یا 30000 رپیہ ایک مثور آدمی کماز سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کماز سکتا اور خرچے اس سے زیادہ ہیں ما شاءاللہ باقصہ میں خرچے تو اس سے بھی زیادہ ہیں اور ساتھ بات کی جائے یہاں پر نہ رہنے کو دل نہیں کرتا کیوں اگر کام نے ملی تو یہاں پر بہت پریشانی ہوتی ہے خرچہ آپ کو آر ایڈی دینا ہی ہوتا ہے بجلی کا بل بہت ہی زیادہ یعنی یہاں پر بھی جاتا ہے اس کے لیے روم کا خرچہ بھی اور کھانے کا تین ٹائم کا خرچہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے اگر ہم کام پر چلے جاتے ہیں پھر تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ دو ٹائم کا کھانا ہم باہر سے ہی کھاتے ہیں یعنی صبح کا ناشتہ اور بارہ وجہ کا لنچ بھی ہمیں مل جاتا ہے فری میں اور اگر ہم فارق رہے تو تینوں ٹائم کا کھانا ہم کو اپنے جیب سے کھانا پڑتا ہے تینوں ٹائم کا کھانا پھر جیب سے کھانا پڑتا ہے جو کم از کم بیس ریال ایک دن میں خرچہ ہو جاتا ہے کم از کم اگر کوئی آدمی سگر نے پیتا کوئی نسوار نے کھاتا کوئی ایسا کام نہیں کرتا صرف اونلی میرے جاسہ صرف روٹی کھاتا ہے صرف ایک مجبوری کی خاطر صرف روٹی کھاتا ہے تین ٹائم کی روٹی کھاتا ہے اس کا خرچہ تقریباً تقریباً بیس ریال ایک دن کا ہو جاتا ہے باقی اس کے بعد روم کا بھی خرچہ ہے رینٹ جو دینا ہوتا ہے روم کا اس کے بعد بجلی کا بل بھی یہ بہت بڑی مشکل کام ہے پردیس کے اندر رہتے ہوئے اگر میرا دوست کوئی بھی آنا چاہتا ہے پاکستان انڈیا و انگلدیس سے کسی بھی دوسری کنٹری سے آنا چاہتا ہے سلودی ریبیہ کے اندر ورک ویزہ پر تو اس کو سلودی ریبیہ کے اندر کام سیکھ کرانا چاہیے جس طرح کہ ہم کام سیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ کام ملتا ہے تو کرتے ہیں دو سو ریال اگر ہمیں کام نہیں آتا ہمیں کام کوئی نہیں آتا ہے ہم بالکل بھی کوئی کام نہیں جانتے تو اس کے لئے ہمیں ایک سو ریال ملے گی دیڑی ایک سو بیس ریال ملے گی یا سی ریال ملے گی تو ہم سے کام بہت زیادہ لیا جائے گا کیونکہ مزدوری کوئی پاکستانی ایسے ہیں جو کہ ایک مزدور ایک مستری کے ساتھ دو مستری کے ساتھ ایک مزدور لگاتے ہیں اور مصری بنگلہ دیش انڈین کے بات کہے جائے تو وہ تو ایک مزدور ایک مستری ہی ہوتا ہے لیکن پاکستانی کے ماشاءاللہ بات کہے جائے تو یہ دو مستری ہوتے ہیں ایک مزدور ہوتا ہے چاہے ان کو ٹیل کے شعبہ میں دیکھ لیں چاہے تابو بلوک لگانے والے کے شعبہ دیکھ لیں چاہے پلستر والے کے شعبہ میں دیکھ لیں ایسا کوئی بھی مطلب جس کے پیچھے ایک مزدور چاہیے ہوتا ہے مستریوں کو وہاں پر دو مستری ہوتے ہیں ایک لیبر ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بھائیو صفدی ریویہ کندل خود کو سٹرونگ کر کے آیا کریں اپنے حالات کے ساتھ اچھے طریقے سے لڑ کر تو آ رہے ہیں اپنے ملک سے لیکن یہ سوچ بھی رکھیں کہ پردیس میں ہمیں بڑی پریشانی ہیں سب کچھ ملتی ہیں لیکن اس کا سامنا ہمیں کرنا چاہیے دل نہیں آرنا چاہیے ہنسلہ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ پردیس ہے سب کچھ آپ کو ملے گا لیکن یہاں پر ہی آپ بہتر ہوں گے ایک اچھے انسان بن کر نکلیں کہ پردیس ایک سیکھنے والا ایک عمل ہے ہمارے لیے جس طرح کے دس یارہ سال سے میں اپنی سٹوری سناوں تو مجھے یقین جانے ابھی مجھے آنسوں آ جاتے ہیں جب میں نے آیا تھا کہ کیا بتاؤں سچ نہیں ایک میں بہت تکلیف میں تھا جب میں آیا تھا میں پانچ لاکھ پندرہ ہزار میں بیدہ لیا تھا میں نے پاکستان جب میں آیا تھا آج سے یارہ بارہ سال پہلے تو میں ایک آدمی کے ساتھ کام پر گیا تو اتنا حجر وہ بیلڈن کے سامنے پرنٹ کے اوپر پتھر لگتا ہے وہ اتنا وضنی تھا کہ میرا وضن اس سے کامی تھا میرا وضن اس سے کامی تھا تو میرے سے اور رسی سے کھینچے کے اوپر لے کر جانا ہوتا تھا کافی اوپر یعنی تین تلہ ملڈنگ یعنی چار منزلی کا تین منزل ملڈنگ تھا وہ میں نے رسی سے کھینچ کر پھر کی ہوتی ہے اس سے میں نے اوپر لے کر جانا تھا تو وہ تیسرے دن مجھ سے بول لے کر نہیں اوپر جایا جا رہا تھا اس پتھر کا وضن زیادہ تھا اور میرا وضن کامی تھا اس وقت مجھے پتایا سچ میں گیا وہ مجھے دن ابھی نہیں بولتے ہیں دس یارہ سال ہو چکے ہیں وہ مجھے دن ابھی بھی نہیں بول رہے ہیں کیونکہ ایک پردیس بہت مشکل چیز ہے سچ میں حقیقت میں لیکن الحمدللہ میں نے جو پھر گھر میں روم میں آیا ایک سیڑ پر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا اپنے دماغ سے کہ جو میں نے پانچ لاکھ پاندرہ ہزار پر لگایا ہے ویزے کے اوپر میں سعودی ریبیہ کا اندر آیا ہوں کیا میرا یہ ڈوب جائے گا سعودی ریبیہ مجھ سے کام نہیں ہو پائے گا میں کیا کروں گا کس طریقے میں سعودی ریبیہ کا اندر ہوں گا یہاں پر کام نہیں کروں گا تو اپنے ایک کامانے لگوا سکتا ایک کامانے لگوا سکتا تو سعودی ریبیہ کا اندر رہ نہیں سکتا میرے بہت سارے خواب ہیں جتنے بھی میرے خواب ہیں سعودی ریبیہ کا اندر میں نے اپنے پورے کرنے ہیں پاکستان سے میں دیکھ کر آیا تھا وہ میرے پورے نہیں ہوں گے میں کیا کروں گا سچ میں میں کئی گھنٹے تک بیٹھا سو جارا ساتھ والے جو میرے روم پارٹنر تھے وہ سو گئے تھے لیکن میں بیٹھا سو جارا تھا کہ میں کیا کروں گا آنے والے وقت میں کیا کروں گا بہت مشکل ٹائم ہے میرے لئے اور میں کس طرح کہ یہاں پر گزارہ کروں گا یہاں پر محنت بڑی سٹرونگ ہے یہاں پر کام لگا جاتا ہے یہاں پر کچھ نہیں کوئی دیکھا جاتا یہ میرا رشتہ دارہ دوستہ بھائی ہے کھوئی بھی ہے بولتے ہیں کام پیارہ ہے چام نہیں پیارہ تمہارا جسم نہیں چاہیے تمہارا کام چاہیے ہم کو اگر پیسہ چاہیے تھے ہمیں کام چاہیے تم کو پیسہ چاہیے ہم کو کام چاہیے تو سچ میں میں بڑا پریشان ہے بڑا سوچ دارہ کہ کیا کروں گا پھر لیکن الحمدللہ جس طرح کا انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے وزن اٹھا سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ہی کام دیا کہ الحمدللہ پھر میں نے ایک سال کے اندر اندر اپنے بیجئے کے پیسے مکمل کر لیے میں نے تگڑی محنت کی بہت محنت کی لیکن کام ایسا اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مجھ سے وہ کام ہو رہا تھا جو میرے کمر سے وزن زیادہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نہیں دی میں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں آج الحمدللہ اور سچ میں یہ بڑی میرے لئے مشکل ٹائم تھا اس وقت کچھ لوگ کو تو شاید یقین نہ آئے لیکن الحمدللہ میں اس وقت بہت خوش ہوں جو تین مہنے پیچھے گزر چکے ہیں پھر بھی میں الحمدللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ جو میں اس سے دس یارم سال پہلے میں نے ٹائم دیکھا تھا اس سے تو میں پھر بھی بہتر ہوں بہتر ہوں وہ ٹائم میرے لئے بہت مشکل تھا ایک تو میں نیا آیا تھا اس وقت تو اس وقت جو میں اگر گھر واپس چلا جاتا تو کیا کہتے گاؤں والے کہ تم کمائی کر کے آگے کھٹی کھٹ کے آگے اب تم واپس پاکستان میں آگے اب ہوگی زلیل پیسہ برباد کر لیا لیکن میں پاکستان میں الحمدللہ اچھے چلو پیسے کما لے چاری سے پچاس آزار لیکن ایک لالک تھا اپنا مستقبل بہتر کرنے کا جو میں نے خواب سوچی تھے پاکستان میں وہ میں نے الحمدللہ سعودی ریبے میں اب پورے کر لیا جو میں سوچ رہا ہوں لیکن یہ ایک مجبوری ہے جو ہماری مجبوریاں اور خواہشیں ختم ہی نہیں ہو رہے جو دن بہ دن دن بہ دن بڑھتی جاتی ہیں ان خواہشوں کا غلام بن چکا ہوں اس وقت جو میرا دل کرتا ہے یہ خواہش پوری کرنے یہ کام اب پورا کرنے یہ کام پورا کرنے یہی کام کرتے کرتے آج مجھے کتنے سال سوچتا ہوں کہ یہ کامہ ختم کروں گا اور پاکستان میں اپنا کام سیٹل کروں گا لیکن نہیں پھر ایک نیا سوچ لیتا ہوں خواہش تو پوری نئی اگری والی آ جاتی ہے سچ میں بہت ساری چیزیں میں نے نہیں بولنے والی جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ پاکہ بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کے گھر میں جا کر دعا کرتا ہوں الحمدللہ اللہ پاکہ بڑا حسان ہے اس وقت لیکن دوستو یہاں پر آیا کریں میں اس چینل کے اوپر کئی ویڈیو بنا چکا ہوں جو بھائی آتے ہیں اور یہاں پر بڑے پریشان رہتے ہیں اور کئی تو اپنے ویزی کے پیسے بھی نہیں پورے کرتے ہیں اور کئی ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ بیماری ہے مجھے سے یہاں پر نہیں دیکھا جا رہا نہیں یہاں پر کام نہیں ہو رہا میں بیمار ہو گیا ہم بہت زیادہ ہوسپیٹل میں چلے جاتے ہیں کئی بوتریں لگواتے ہیں بس اپنے گھر والوں کو ہیلے بہانے دکھاتے ہیں اور پھر واپس گھر والے ان کو بولتے ہیں آ جاؤ ایک کامہ لگواؤ اور ٹکٹ بھی دیتے ہیں ٹکٹ کے پیسے اور گھر واپس آ جاؤ ایسے بھی چانس میں نے کئی دیکھے ہیں لیکن کچھ ایسے ویڈیو ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کچھ ایسے انفرمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا یہ ویڈیو میں اس طرح آپ کے لئے شیئر کرتا ہوں کوئی موٹیویشن ویڈیو ہوتی ہیں آپ اس سے سٹرونگ ہوتے ہیں جو بھائی ہمارے پردیس میں آنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں سے ضرور سبق آسل کرنا کریں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکٹ ویڈیو میں یہ تھی میری موٹیویشن ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں میرے لئے گزرا وقت بڑا تکلیف بیتیا تو اب الحمدللہ میں خوش ہوں اللہ پاکہ بڑا شکر ہے لیکن الحمدللہ ابھی پھر تین چار لاکھ تو نہیں کما لیتا لیکن ٹھیٹس لاکھ تو کہیں نہیں گیا ایک سے ڈیڑھ لاکھ تو میرا ایک مہنے کا کہیں نہیں گیا وہ تو میں کما ہی لیتا ہوں اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یعنی کام مل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جو میں نے مہنے گزارے بڑے مشکل سے گزارے میں نے کرزہ چلو الحمدللہ کسی سے نہیں اٹھایا میں تو ایک دس آزار پہ ابھی کسی سے اٹھالوں تو منہ بڑی پریشانی رہتی ہے میرے پوری کوشش ہوتی ایک کاؤنٹوں میں پیسہ جمع رکھا کروں اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ جمع رکھا کروں مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے کوئی یہ نہ کہے کہ سعودی ریبیہ مل جات میں بیٹھا ہے تو اور پھر ادھار مانگ رہا ہے ہم سے کرد مانگ رہا ہے یہ کیسا آدمی آیا لیکن میں نے بہت مشکل تھا ٹائم تھا میرے لئے لئے کہ میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے اس وجہ سے میرا ہاتھ بہت تنگ ہو چکا تھا پیسے کے لیے بڑا پریشان تھا